اے راہِ حق کے شہیدوں باریابی جو تمہاری ہو حضورِ مالک کہنا تھا بھی میرے کچھ سوخ بجائے اپنے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ہے ایسے تمہوں کے طلب گابا اور بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میرا نام ہے شفیق احمد خان اور ہمارے اس یوٹیوب چینل دہ ٹائگر آف محسور میں آپ سب کو خوش آمدین دوستو ہمارے اس یوٹیوب چینل دہ ٹائگر آف محسور میں میں نے سلطان سے جڑے ہوئے بہت سارے آپ کو واقعات بتائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو اتحاس کی ان جگہوں کو بھی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جن کو ہم لوگوں نے آلموسٹ بھلا دیئے تھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو حضرت نواب حیدر علی خان بہادر سے ڈائریکلی جڑا ہوا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی بگل میں بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی دبا کر آل نوٹیفکیشنز پہ سیٹ کر لیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ تک رگلرلی ملتی رہیں چلیے ابھی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو ابھی جو یہ درگا شریف آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ درگا ہے حضرت عبداللہ شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی اور یہ درگا شریف سریرنگا پٹنم کے کلے سے بس دو کلومیٹر دور نورتیسٹن اینگل کی طرف کرگنور کی پاس موجود ہے دوستو شاید آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ حضرت عبدالشاہ خادری رحمت اللہ علیہ لگ بگ ساڑھے پانچ سو سال پہلے یہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے یعنی کہ حضرت عبدالشاہ خادری رحمت اللہ علیہ حضرت ٹیپو سلطان سے بھی تین سو سال پہلے کے اولیاء اللہ ہیں سبحان اللہ دوستو کئی روایتوں میں اس درگاہ شریف کے بارے میں لکھا گیا ہے اور ساتھی ساتھ انگریزوں کی بنائی ہوئی پینٹنگز اور پینسل سکیچز کے اندر بھی اس درگاہ شریف کو دکھایا گیا ہے دوستو یہ وہ درگاہ شریف ہے جہاں پر نواب حیدر علی اور حضرت ٹیپو سلطان اکثر آیا کرتے تھے اور میری ریسرچ کے دوران مجھے ایک ایسا واقعہ پتا چلا جو ہنڈرڈ پرسنٹ سچ ہے دوستو اس واقعے کے بارے میں پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے نواب حیدر علی خان صاحب نے حضرت ٹیپو سلطان کو ایک بار لکڑی سے یا ڈنڈے سے مارے تھے دوستو اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اب تک نہیں دیکھا ہے تو میں گزارش کروں گا اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھ لیجئے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جب نواب حیدر علی خان صاحب کا تقدیر اروج پہ چل رہی تھی اور نواب حیدر علی خان صاحب بہادر اپنی سلطنت کو یا چھوٹی سی ریاست کو بڑی ایک سلطنت میں تبدیل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے تو ان کو بہت ساری مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا ایک طرف اندر کے غدار جو اندر سے ہی سلطنت اور حیدر علی کو کمزور کرنا چاہتے تھے اور دوسری طرف باہر مراتھاؤں کے حملوں کی وجہ سے بھی حیدر علی بہت پریشان ہوا کرتے تھے دوستو لکھا گیا ہے کہ سیونٹین سیونٹی ون کے آس پاس جب مراتھاؤں نے یہاں پر حملے کیے تھے تو اس حملے کی وجہ سے حیدر علی کی فوج کو بہت زیادہ نقصان ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ میل کوٹ کے آس پاس جب ایک جنگ کا ماحول کریئٹ ہوا اور جب وہاں پہ جنگیں ہوئی تو اسی دوران لالا میاں اور ساتھی ساتھ نواب حیدر علی کے بہت سارے جانباز اور وفادار سپاہی شہید ہو گئے دوستو ان شہادتوں کے بعد اور بہت سارے نقصانات ہونے کے بعد نواب حیدر علی خان اپنی بچی ہوئی فوج کو لے کے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے اور تاکہ وہ سرنگا پٹنم کلے تک پہنچ سکیں اسی دوران ایک یہ واقعہ ہوا تھا جب نواب حیدر علی خان صاحب کی فوج کے اوپر مراتھاؤں نے رات کو حملہ کر دیا تھا دوستو یہ حملہ اتنا بھائیانک تھا کہ پوری نواب حیدر علی کی فوج تتر بطر ہو گئی تھی کیونکہ اس حملے میں مراتھاؤں کی طرف سے چلائی گئی ایک توپ کا گولہ آ کر نواب حیدر علی خان صاحب کی فوج کی میں جو راکٹس رکھے جاتے تھے ان راکٹس کے اندر وہ توپ کا گولہ جیسے ہی لگا تو وہاں پر بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا اس دھماکے کی وجہ سے بہت سارے حیدر علی کے سپاہی شہید ہو گئے اور بہت سارے روایتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ لالا میاں کی بھی شہادت اسی دھماکے کی وجہ سے یا پھر اسی لڑائی کے بیچ میں ہوئی تھی دوستو وہ حملہ اتنا کنفیوزنگ تھا حیدر علی کے لیے کہ خود کرمانی نے بھی اس حملے کے بارے میں لکھتے ہوئے کہا ہے کہ حیدر علی کسی طرح سے اپنی جان بچا کر وہاں پر بس چند دس پندرہ سپاہیوں کے ساتھ چرنگا پٹنم کے کلے کی نزدیک پہنچ پائے تھے اور جیسے ہی حیدر علی چرنگا پٹنم کلے کے نزدیک پہنچے تو پہلے انہوں نے یہاں پر کرگنور میں حضرت عبدالشاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی دوستو یہاں پر آ کر حیدر علی کو بچے ہوئے سپاہیوں سے یہ خبریں ملنے لگی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت ٹیپو سلطان کو مراتھاؤں نے گرفتار کر لیا ہے لیکن کچھ لوگوں نے یہ تک کہا کہ حضرت ٹیپو سلطان کی لاش کو مراتھا لگشیٹے ہوئے لے گئے ہیں دوستو ان خبروں کو سن کر نواب حیدر علی خان صاحب بہادر بہت غمگین ہوئے اور آپ اسی درگاہ شریف پر جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کی کہ حضرت ٹیپو سلطان کی اللہ حفاظت فرمائے دوستو ایک طرف مراتھا اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے اور دوسری طرف حیدر علی حضرت ٹیپو سلطان کو کھو دینے کے غم میں اسی درگاہ پر آنسو بہا رہے تھے جب شام ہونے کو آئی تو اسماعیل صاحب جو اس وقت سرنگا پٹنم کلے کے کمینڈنٹ ہوا کرتے تھے آپ بھی حیدر علی کی راہ دیکھتے دیکھتے یہی پر اسی درگاہ کے پاس آگئے اور جب مغرب کا وقت ہو ہی رہا تھا کہ حیدر علی کے سپاہیوں نے دیکھا کہ دور سے کچھ گھڑ سوار تیزی سے انہات پر درگاہ کے پاس آ رہے ہیں دوستو جیسے ہی ان سپاہیوں نے دیکھا تو وہ لوگ چوکنہ ہو گئے لیکن جیسے ہی وہ گھڑ سوار سامنے نزدیک آئے تو ان سپاہیوں نے دیکھا کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ شیر محسور حضرت ٹیپو سلطان اور ان کے کچھ سپاہی تھے دوستو جب نواب حیدر علی نے حضرت ٹیپو سلطان کو دیکھے تو انہوں نے فوراں سلطان کو اپنے سینے سے لگا لئے اور اسی درگاہ پہ اللہ تعالی کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے سلطان کے ساتھ سرنگا پٹنم کلے کے اندر دوبارہ لوڑ گئے دوستو یہاں کے بعد یہ واقعہ قتم نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے آگے بھی ایک واقعہ ہے کہ نواب حیدر علی صاحب نے اس کے بعد جو کیے تھے وہ بھی بتانے لائک ہے لیکن کیونکہ آج کا موضوع اور آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک اس درگاہ شریف اور حضرت عبداللہ شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مجھے آپ کو بتانا تھا تو میں اس واقعے کو آنے والی ویڈیوز میں ضرور بتاؤں گا دوستو جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بار دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ درگاہ شریف حضرت عبدالشاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی ہے جو کیرگ نور سریرنگا پٹنم کے قریب لگ بگ دو کلومیٹر دور ہے اور دوستو جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور انٹریسٹنگ چیز دکھانا چاہوں گا یہ جو قبروں کو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو ان قبروں کو انگریزوں کے زمانے میں بھی پینسل سکیچرز اور پینٹنگز میں بنایا گیا تھا دوستو یہ رہی وہ پینسل سکیچرز اور پینٹنگز دوستو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ سریرنگا پٹنم جا رہے ہو تو ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ضرور دینے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ وہ درگاہ ہے جہاں پر نواب حیدر علیہ اور حضرت ٹیپو سلطان خود آیا کرتے تھے دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی